بیکر زیون کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی لذیذ قسم کے چیزی مکرونی سب سے پہلے ہم نے مسالے کو پرائے کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ مکرونی کچھ بوائل کیا ہے ان کو تقریباً ایٹ ٹو نائن منٹ ہم نے بوائل کیا ہے تھوڑا سا سال ڈال کر اور تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کے بعد ہم نے اس کو پریش وارٹر سے تھنڈے وارٹر سے اس کو واش کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل یوز کیا ہے یہ ہم نے اپنے مسالے کے اندر سارے مکرونی کو ڈال دیا ہے مکرونی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ڈالے ہیں گرین آنینز گرین آنینز ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے کیا ہے مکس اور یہ ماشاءاللہ بہت یمی قسم کی مکرونی بننے والے ہیں ہم نے ایک سائٹ پر چیز کو شیئر کیا ہے یہ میری ہوم میٹ چیز ہے کبھی میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے فرس ٹائم ہی ایسے یوز کی ہے پیزا میں میں ایڈمز کی یوز کرتی ہوں زیادہ تا چیٹر اور مزرائلہ دونوں ہی تو یہ میں نے اپنی ہوم میٹ جو ہے مزرائلہ چیز ڈالی ہے اس کے اندر مزرائلہ چیز ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ اسے کچھ دیر کے لئے کور کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ میری چیز دیکھیں ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہوم میٹ ہے اس کی سٹریچنگ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری یہ سٹریچ ہوئی ہے تو اس کی لکس سے ہی مجھے مزہ آگیا میں چاپ سٹک بھی یوز کرنا چاہ رہی دی میں نے کہا چلو چاپ سٹک یوز کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مجھے کافی مزہ آیا تو یہ جو ہے میں اپنے سٹریچنگ انجوائی کر رہی ہوں اس کی چیز کی اس کے بعد میں نے اس کو ڈالا اپنے پیارے سے برطن کے اندر اس کو کنورٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے سٹریچیز کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ چیز کے یہ سپیشل قسم کا چکن ہے جو میں پیزا کے لئے بناتی ہوں تکا فلیور میں تو وہ ہی میں نے اس کی لئے یوز کیا ہے اچھا جی اور یہ ہے اس کی فائنل لک اس کے اندر میں نے تھوڑا سا مایونیز ڈالا ہے اور یہ میری پیاری سی چاپ سٹکس تو پھر مجھے ذرا میچیں فیل ہوئی تو پھر میں نے اس کے اندر اوپر سے سارے میں ہی مایونیز کو سپریڈ کر دیا ہے اور یہ بہت یمی تھے بہت یمی تھے